وینس اور جنیوہ کی ریاستیں مفاد اور مطلب پرستی میں مشہور تھی۔ فرانس، اگلستان، انکوتونیا، ڈینمارک کی بڑی ریاستیں مشرقی اور مغربی کلیسہ کے جال میں پھسی ہوئی تھی۔ شاہ منفرڈ نے نصرانیت کے چنگل میں پھسی ہوئی ریاستوں کے جانب سے اپنی مخالفت کو دیکھتے ہوئے بھی حمد نہیں ہاری اور اپنے موقف اور کوششوں پر ڈٹا رہا۔ وہ ہر روز شاہی فرمان لکھواتا اور مختلف فرمارواؤں کو بھیجواتا رہتا۔ اسے جب ملاد مصر کی جانب سے سفارت کے آمد کا علم ہوا تو اس نے بڑے احتمام سے قاضی جمال الدین ابن واصل کو شاہی دربار میں بلوایا۔ قاضی جمال الدین کے علمی فضائل سے وہ کسی قدر آگا ہو چکا تھا لہٰذا اس نے خود اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ قاضی جمال الدین کو خصوصی نشست دی گئی۔ قاضی جمال الدین نے اپنی آمد کا مقصد واضح کرتے ہوئے سلطان بیبرس کی جانب سے دوستی کا پیغام پڑھ کر سنایا اور مسلمانوں کی حمایت اور ان کے حقوق کا خصوصی خیال رکھنے پر اس کے حسن سلوک کو سراہا تو شاہ منفرد بے حد مسرور دکھائی دیا۔ اس نے سلطان بیبرس کا شکریہ ادا کیا اور ریاست اٹالیا میں مسلمانوں کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں قاضی جمال الدین کو تفصیل کے ساتھ بتایا۔ باتوں باتوں میں مشہور فلسفی اقلیدس کا ذکر چھڑ گیا تو شاہ منفرد نے اقلیدس کی کتب کے کئی پہرے زبانی سنا ڈالے جس پر قاضی جمال الدین جیسی شخصیت بھی دم بخود رہ گئی۔ قاضی جمال الدین کے استفسار پر شاہ منفرد نے خود بتایا کہ اسے اقلیدس کی تمام کتب ازبر ہیں۔ شاہ منفرد کی علم دوستی کا حال دیکھتے ہوئے قاضی جمال الدین نے انہیں چند اپنے لکھے ہوئے رسائل پیش کیے جن کا اس نے تہے دل سے شکریہ ادا کیا اور انہیں اپنے شاہی کتب کھانے کی زینت بنایا۔ اس نے قاضی جمال الدین کو لوشیریہ نامی شہر کے قریب ٹھہرایا اور خصوصی گزارش کی کہ وہ ان کے لیے علم منطق پر ایک رسالہ تحریر فرمائے۔ قاضی جمال الدین نے بخوشی اس کی خواہش کے مطابق علم منطق پر کتاب لکھنے کا وعدہ کر لیا۔ دوسری جانب مطیع الدین گردن گھما کر شک بری نگاہوں سے اس بلند قامت اجنبی تاتاری کو دیکھ رہا تھا جو گھوڑے کی باغیں سمھالے ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ فوناجو خان کو اس بات پر حیرت تھی کہ کوئی شخص کچھ دیر پہلے اپنے گھوڑے کے ساتھ وہاں پہنچ جائے اور اسے اس کی آمد کی کوئی خبر تک نہ ہو یہ کیسا معمہ ہے؟ ممکن تھا کہ وہ جب پہاڑی بکرے کے ساتھ نبرد آزما تھا وہ اس وقت ان کے جانب بڑھ رہا ہو۔ بہر کیف جو کوئی بھی تھا نہایت دبے قدموں ان کے جانب بڑھا تھا۔ سرخی مائل بالوں کا لباس اس کے جسم پر موجود تھا۔ وہ شکل و صورت سے تاتاری ضرور دکھائی دیتا تھا مگر نجانے کیا بات تھی کہ مطیع الدین کو اس کے تاتاری نہ ہونے پر ہلکا سا شبہ ہونے لگا۔ فوناجو خان پہاڑی بکرے کو ایک جانب ڈال کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اجنبی تاتاری پاس پہنچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک اپنے سوال کے جواب کی توقع جھلک رہی تھی۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ مطیع الدین نے نرمی سے پوچھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے سوال میں نے کیا تھا لہذا اخلاق کا تقاضی یہی ہے کہ تم میرے سوال کا جواب دو۔ اجنبی تاتاری کے لہجے میں شرارت سی اود کرائی۔ مطیع الدین اس کے ذریفانہ انداز پر جذبست سا ہوا جبکہ فوناجو خان کی آنکھوں میں عجب سی ناگواری ابری۔ ٹھیک ہے ہم اخلاقیات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنا تعرف کرا دیتے ہیں۔ میرا نام مطیع الدین ہے۔ یہ میرا ساتھی فوناجو خان ہے اور ہم سرائے کے مسافر ہیں۔ مطیع الدین نے بتایا اس سے پہلے کہ میں یہ سوال اٹھاؤں کہ تمہارے لباسوں پر یہ خون کے خوشک دھبے کیسے ہیں؟ پہلے اپنے بارے بتا دینا ضروری ہوگا۔ میرا نام ارزق ہے۔ میں سہرائی ہوں اور پیشے کے لحاظ سے مغنی ہوں۔ اجنبی نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا۔ مطیع الدین اس کی انداز گکتگو پر مسکرانے لگا۔ فوناجو خان اس کی جانب سے بے پرواہ ہو کر بکرے کی کھال اتارنے میں مصروف ہو گیا۔ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ مطیع الدین نے پوچھا۔ میرا تعلق کسی قبیلے سے نہیں۔ میں خود کو سہرائے گوبی کا بیٹا سمجھتا ہوں۔ کل تک قبیلے کی بیڑیاں میری شناخت ہوا کرتی تھی۔ مگر الحمدللہ جب سے میں حلقہ اسلام میں داخل ہوا ہوں۔ خود کو آزاد اور ہر رسم سے پاک سمجھتا ہوں۔ ارزق نے جواب دیا۔ فوناجو خان اس کی بات پر چونکہ اور تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے تاتاریوں کا مسلمان ہونا ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ مجھے تم سے مل کر دلی خوشی ہوئی۔ متیع الدین کا چہرہ کھل سا گیا۔ کیا میں تمہاری منزل کے بارے میں کچھ دریافت کر سکتا ہوں؟ یوں تو میری کوئی منزل نہیں ہے۔ فیلوقت میں بھی سرائے کی راہ اختیار کیے ہوئے ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ ہمارا قانع آزم برقائی خان اسلام کی خدمت میں بڑا پرجوش مبلگ بن چکا ہے۔ بس اسی کی ایک جھلک دیکھنے کی خواہش مجھے خوراسان سے کھینچ لائی ہے۔ ارزق نے کہا خوراسان کا نام سنتے ہی متیع الدین کے ماتھے پر بل پڑھنے لگے۔ خوراسان ایل خانی منگولوں کے مقبوضات میں سے ایک تھا۔ متیع الدین کے دل میں یہ شوہ سر اٹھانے لگا کہ کہیں یہ ایل خانی مخبر نہ ہو۔ ارزق متیع الدین کے چہرے کے تغییر کو بخوبی محسوس کر چکا تھا۔ اس نے فوراں کہا شیطان کا کام ہی دلوں میں وسوسے ڈالنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو مگر مجھے تمہیں اپنی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ بات کھل چکی ہے کہ ہم سب لوگوں کی منزل ایک ہی ہے تو اگر تم لوگ رضا مندی کا اظہار کرو ہم سب اکٹھے سرائے تک سفر کر سکتے ہیں ورنہ مجھے تنہا سفر کرنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ ارزق نے کہا متیع الدین اس کی بات پر کچھ سوچنے لگا فناجو خان کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے اسے ارزق کی باتوں سے کچھ دلچسپی نہ ہو وہ ساتھ چلے یا ان سے الگ وہ بدستور بکرے کے ساتھ زور آزمائی میں مصروف رہا اس دوران ارزق نے گھوڑے کی باگیں چھوڑ دی اور وہ چشمے کی گھاس میں مو مارنے لگا تم ہمارے ساتھ سفر کر سکتے ہو جب ہماری منزل ہی ایک ہے تو الگ الگ سفر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں البتہ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو ہم سے خیرخواہی کی امید نہ رکھنا متیع الدین نے جواب دیا غلط حرکت ارزق کے چہرے پر تاجب پھیل گیا میں کچھ سمجھا نہیں میرا مقصد سمجھانا نہیں صرف آگاہ کرنا ہے متیع الدین نے سپاٹھ لہجے میں کہا تم صورت سے تو عربی دکھائی دیتے ہو مگر تمہارے تیور عربیوں جیسے نہیں ہیں انداز و اتوار سے یہی واضح ہوتا ہے کہ تم یقیناً ترک ہو تمہاری سوچ کے زاویے میں سمجھ چکا ہوں میں مغنی ہوں نغمات اور سر کی لطافت سے میرا وجود رقص کرتا ہے ناروہ سلوک اور گھناؤنی حرکات سے مجھے گھن آتی ہے تمہارے شکوک و شبہات کے سائے میں رہنے کی بجائے زیادہ بہتر یہی ہے کہ میں تنہا ہی سفر کروں ارزق کے لہجے میں عجیب سی چوبن چھپی ہوئی تھی تم تو برا مان گئے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا متیع الدین خجل ہو کر بولا ارزق نے کوئی جواب نہیں دیا اسی دوران فناجو خان بکرے کی خال اتار کر اسے بھوننے کے لیے تیار کر چکا تھا اس نے متیع الدین کو لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے کہا متیع الدین خاموشی سے اٹھ کر چشمیک سے کچھ دور بکری ہوئی خوشک لکڑیاں چننے میں مصروف ہو گیا ارزق نے گھوڑے کی کانٹھی سے بربت اتاری اور ہلکی سی لائے پر دھیمے دھیمے گنگنانہ شروع کر دیا وہ کوئی سہرائی گیت گا رہا تھا فناجو خان اس کے گیت پر چونک سا گیا وہ تاتاریوں کا قدیم لوک گیت تھا جس سے دلوں کے تار جنجنہ اڑتے تھے ارزق کی خوشلہانی کے باعث فناجو خان کے مند میں عجیب سی گھنٹیاں گونجنے لگیں ادھر قاضی جمال الدین نے لوشیریہ میں قیام کرتے ہوئے ایتالیا کے شاہ منفرٹ کے لیے علم منطق کا رسالہ مکمل کرتے ہی اسے خبر دی وہ دوران تحریر کئی بار قاضی موصوف کے پاس خود آ چکا تھا اس کی یہ بیچینی اس کی علم و فن سے دوستی اور محبت کا کامل ثبوت تھی کہ وہ ایک چھوٹی سی کتاب کے بارے میں کس قدر فکر مند اور جنون میں مبتلا تھا شاہ منفرٹ نے کتاب کی تکمیل کا سنتے ہی لوشیریہ کی راہ لی اسی دوران پورے ایتالیا میں فرانسیسی پیش قدمی کی تیاریوں کی خبریں ساروٹھانے لگی قاضی جمال الدین کو بھی اس بابت خبر مل چکی تھی شاہ منفرٹ سے ملاقات پر قاضی جمال الدین نے کتاب پیش کرتے ہوئے فرانسیسی حملے کی تیاری کے بارے میں گفتگو چھیڑ دی شاہ منفرٹ یہ ذکر سن کر استہزائیہ انداز میں ہسا اور کہنے لگا وہ بڑھا کھوسٹ شاہ لوئی نہم جہانے خود کو کیا سمجھتا ہے عرض مقدس میں ذلت آمیز خاری اٹھانے کے بعد اب اسے کسی طرح اپنا دامن بھی تو دھونا تھا عرض مقدس نہ سہی تو اطالیہ ہی سہی شاہ منفرٹ کا انداز بے حد لا پرواہی کا ستھا جیسے اسے شاہ لوئی نہم کی اس حرکت پر ذرا سی بھی تشویش نہ ہو یا اسے اپنی اسکری خوت پر پورا بھروسہ ہو شاہ کی بے پروائی کا دامن کچھ زیادہ ہی وسی دکھائی دیتا ہے دانا کہتے ہیں کہ دشمن کو کسی حال میں اپنے سے کمزور نہیں سمجھنا چاہیے قاضی جمال الدین نے فکرمندی سے کہا قاضی محترم زندگی سے صرف یہی سبق سیکھا ہے کہ جینا ہے تو شیروں کی مانن جیو کیڑے مکوڑوں کی طرح جینا بھی بھلا کوئی زندگی کہلاتی ہے وہ میدان ہی کیا جہاں مردانگی کا مظاہرہ دیکھنے کو نہ ملے دشمن اگر بہادر اور شجاہ ہے تو ہم نے بھی اپنی عمر ایوانوں میں نہیں گوائی شاہ محترم قاضی جمال الدین اس کے جذبہ شجاہت کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہوا بولا آپ کا کہنا بجا ہے مگر بیزنطینی کلیسہ میں ابھی بھی دمخم باقی ہے اس کی طاقت و حمایت فرانسیسی لشکر کے ساتھ ہونا کسی قدر فکرمندی کی بات ہے اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں سلطان بیبرس سے اس زمن میں مشورہ کروں میں خود بھی ریاست اطالیہ کی خیرخواہی کے اس نیک کام میں شریک ہونے کا متمنی ہوں قاضی ابن واصل کیا آپ کو جنگی ہتھیاروں سے کچھ آگاہی بھی ہے شاہی منفرڈ بولا کیوں نہیں شاہ محترم قاضی جمال الدین مسکرا کر بولے ہمارے لیے یہ بات کسی تاجب سے کم نہیں کہ آپ جیسا ذہین اور عالم شخص بھی شام شخصیات کو میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا تو پسند کر سکتا ہوں مگر آپ جیسے لوگوں کو میدان جنگ میں جھونکنا میرے لیے ناپسندیدہ اور ناقابل برداشت بات ہوگی شاہ منفرڈ دو ٹوک انداز میں بولا میرے کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سلطان محترم سے اسکری معاونت کی بات کروں قاضی جمال الدین نے جلدی سے کہا قاضی ابن واصل شاہ کے چہرے پر مسکراہت سی پھیل گئی آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ بلاد مصر اور اٹالیا کے درمیان طویل و عریض فاصلہ موجود ہے اور اس فاصلے میں گہرے سمندر کا پھیلا ہوا وسی حصہ بھی شامل ہے سلطان کی مخلصانہ مدد کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں مگر ایسا فاری طور پر ہونا ممکن نہیں شاہ منفرڈ نے جواب دیا شاہ محترم مسلمانوں کے لیے فاصلے کوئی مانی تو نہیں رکھتے آپ ایک بار سلطان محترم کو اشارہ کر کے تو دیکھیں قاضی جمال الدین کے لہجے میں شدت تھی قاضی ابن واصل شاہ منفرڈ کے چہرے پر خوشگواری جھلکنے لگی ہمیں تمہاری ہمدردی اور خلوص سے دلی مسررت ہوئی ہے ہمیں سلطان کی آزمائش مقصود نہیں ہے مگر پھر بھی وہ ہماری مدد کرنے پر تیار ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں مجھے اپنی افواج پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ شاہ لوینہم جیسے شکست خوردہ حکمرانوں سے نمٹنا بخوبی جانتی ہے شاہ منفرڈ کو اللہ تعالیٰ کامیابی و فتح و نصرت سے ہم کنار کرے میں آج ہی واپسی کی تیاری کروں گا اور انشاءاللہ جلد ہی سلطانی افواج اطالیہ میں پہنچ جائیں گی قاضی جمال الدین نے پرجوش انداز میں جواب دیا شاہ منفرڈ نے قاضی جمال الدین کے آخری جملے پر کچھ تبصرہ نہیں کیا اور وہ اس مختصر ملاقات کے بعد واپس لوٹ گیا فرانسیسی لشکر کی بھرپور تیاریوں کی خبریں پورے ملک میں پھیل چکی تھی قاضی ابن واصل نے جمعے کی نماز سے پہلے جامع مسجد لوشیریہ میں ایک زوردار واز کیا اور انہیں شاہ منفرڈ کا مکمل ساتھ دینے کی ہدایت کی تاکہ اٹالیہ میں مسلمانوں کی مذہبی آزادی محفوظ رہ سکے قاضی جمال الدین اٹالیہ میں سات مہ کے قیام کے بعد شاہ منفرڈ کی جانب سے سلطان بیبرس کے لیے قیمتی تحائف اور سفارتی مراسلے کے ساتھ واپس قاہرہ کی جانب روانہ ہو گئے دوسری جانب شیخ قبیر الدین قلط الموت سے فرار ہو کر شام پہنچ گیا جہاں فدائی گروہ نے کئی قدیم اور ویران پہاڑی قلوں پر قبضہ کر رکھا تھا باطنیا فرقہ ہشیشی یا ہشاشیہ کے نام سے مشہور تھا اس فرقے کے خفیہ تحریک کی بنیاد حسن بن سباہ نے چار سو تیراسی ہجری میں رکھی تھی حسن بن سباہ دنیاوی لحاظ سے معمولی حیثیت کا حامل شخص تھا لیکن اپنی غیر معمولی ذہانت اور بلند ہمتی کی بدولت اس نے بڑا اروج حاصل کیا اس نے سب سے پہلے قلط الموت پر قبضہ کیا جو کہ مازندانگ میں نہایت پیچیدہ گھاٹیوں کے اندر ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور حریفوں کے لیے خون کے دریا میں تیرے بغیر اس پر قبضہ کرنا محال تھا حسن بن سباہ نے اسی قلے کو اپنا صدر مقام بنا لیا سلطان ملک شاہ سلجوقی کے آخری دور میں حسن بن سباہ کی قیادت میں باطنیا فرقے نے بڑا زور پکڑا انہوں نے تبس قائن، تون، خالمجان، گردکو، خور، خوصف، اردہن، اناغر، اطنیور اور بیسیوں دوسرے قلوں پر قبضہ کر کے زبردست فاجی قوت منظم کر لی ان کاوشوں کے بعد حسن بن سباہ نے دولت اسماعیلیہ شرقیہ یعنی دولت ملاہدہ قہستان کے نام سے ایک الہدہ مملکت قائم کر لی اس مملکت کے حکمرانوں کا لقب شیخ الجبل یا شیخ الجبال تھا باطنیا فرقے میں نظام حکومت کی تشکیل کے بعد کئی درجات ترتیب دیئے گئے جن میں دائی الدعا، دائی القبیر، دائی الرقی اور فدائی وغیرہ شامل تھے فدائی گروہ کے علاوہ باقی تمام عہدوں کے لوگ تبلیغ و انتظام میں مشغول رہتے تھے جبکہ فدائی طبقہ آنکھیں بند کر کے بلا عذر و حجت شیخ الجبل کے ہر حکم کی تعمیل کرنا اپنا فرض مجدہ تھا موررخین کا بیان ہے کہ حسن بن سباہ نے اپنے فدائین کو قبضے میں رکھنے کے لیے قبضتان کی دشوار گزار پہاڑیوں سے گھری ہوئی ایک پرفضہ گھاٹی میں ایک مسنوی جنت تعمیر کر رکھی تھی موررخین نے اس کی مسنوی جنت کا ایسا دلکش نقشہ کھینچاہے کہ نگاہوں کے سامنے اصلی جنت کے نظارے گھوم جاتے ہیں حسن بن سباہ اپنے منظور نظر فدائیوں کو بھنگ بلا کر مدھوش کر دیتا اور ان کو اسی مدھوشی کے عالم میں اپنی اس مسنوی جنت میں پہنچا دیتا چند دن تک انہیں وہیں رکھ کر بھنگ کی مدھوشی میں مبتلا کر کے اپنی جنت سے باہر نکال دیتا یہ لوگ اس مسنوی جنت کی خواہش میں ایسے مبتلا ہو جاتے کہ وہ سب کچھ کر گزرنے پر تیار رہتے وہ جب اپنے ساتھیوں سے اس جنت کا ذکر کرتے تو وہ سب اس جنت کی آرزو میں دیوانیں دکھائی دیتے حسن بن سباہ کے بعد دوسرے حکمرانوں نے بھی اس روش کو برقرار رکھا اس کا یہ نتیجہ برامد ہوا کہ فیدائین شیخ الجبل کے حکم پر پہاڑ سے کود کر یا کسی بھی دوسرے طریقے سے جان دینے کو کھیل سمجھنے لگے حسن بن سباہ نے باطنیا فرقے میں ایسا جوش و خروش پیدا کر دیا تھا کہ وہ چند ہی سالوں میں اردگرد کے علاقوں پر چھاگ آئے سلطان محمود سلجوقی سلطان محمد سلجوقی اور سلطان سنجر سلجوقی جیسے زبردست حکمرانوں نے ان کی بیغکونی کی پوری کوشش کی مگر ان کا قلعہ قامانہ کر سکے حسن بن سباہ کے جانشینوں نے خفیہ حملوں کی روش کو اختیار کرتے ہوئے اپنے فیدائیوں سے بے شمار قیمتی شخصیات کو ہلاک کروایا وہ جس شخص کو اپنی مخالفت میں زوردار پاتے اسے اپنے کسی فیدائی کے ہاتھوں قتل کروا ڈالتے فیدائیوں کا آلہ قتل بالعموم زہر میں بجا ہوا تیز دھار خنجر ہوا کرتا تھا فیدائی حملوں کا شکار بے شمار سیاسی مذہبی اور دینی شخصیات ہوتی رہی دینی پیشوہ عموماً باطنیہ فرقے کے عقائد پر کڑی تنقید کیا کرتے تھے دربار خلافت بھی ان کی شورش سے بچ نہ پایا بغداد کا عباسی خلیفہ مسترشت بللہ بھی فیدائی خنجر کا نشانہ بن چکا تھا ایل خانی منگول حاکم اقسقر بھی اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکا تھا مسلمان حکمرانوں اور ایل خانی منگولوں کی بھرپور کوششوں کے باوجود فیدائیوں کے خلاف موثر انتظام نہ کیا جا سکا اکابرین وقت کے علاوہ مسلمان رائیت بھی ان کی بھینٹ چڑھتی رہی سلطان محمد سلجوکی کے عہد میں اسفہان نامی شہر میں ایک فیدائی سازش بے نقاب ہوئی جس میں پانچ سو کے قریب مسلمانوں کی لاشیں ایک مکان سے برامت ہوئیں فیدائی گروہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد کبیر شخصیت پر بھی قاتلانہ حملے سے دریغ نہیں کیا یہ الگ بات تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی خوبی قسمت سے بچ گیا ورنہ فرقہ باطنیہ نے اپنی طرف سے اس کی زندگی کا چراغ گل کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی اسلام کا قالب اڑے ہوئے یہ دہشت گرد گروہ وہ نے دو سو سال تک عالم اسلام کے جسد کا ناسور بنا رہا قدرک کا انصاف دیکھئے کہ اس خونخار گروہ کا استیسال اسلام دشمن گروہ کے ہاتھوں ہوا چھے سو چون ہجری میں ہلاکو خان سیلِ بلا کی طرح قلط الموت کی جانب بڑا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا اس وقت فرقہ باطنیہ کا ساتھوہ حکمران خورشا بن علاودین حاکم تھا ہلاکو خان نے سلطنت باطنیہ کے دو سو کے قریب قلوں کو تباہ و برباد کیا اور بارہ ہزار سے زائد باطنیوں کو ہلاک کر ڈالا ہلاکو خان نے سلطنت باطنیہ پر گہری کاری ذرب لگائی تھی لیکن وہ ان کا کلیتاً خاتمہ نہ کر سکا اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ سلطان بیبرس نے مارکہ جالود کے فوراں بعد آگے بڑھ کر تاتاریوں کو شکست دے کر شام سے باہر نکال دیا اسی طرح قبستان سے شام تک قلوں کے سلسلے میں سے بلاد شام کے تمام قلے مکمل طور پر محفوظ رہ گئے تھے ہلاکو خان کی واپسی پر پہاڑوں میں روپوش فدائیوں نے دوبارہ قلط الموت پر قبضہ کر لیا اور باطنی سلطان خورشا کے بتیجے شیخ قبیر الدین نے اپنی آزاد حکومت قائم کر لی یہ حکومت سابقہ حکومتوں جیسی زبردست تو نہ تھی مگر اس کا دوبارہ قائم ہو جانا ایک اہم بات تھی قلط الموت کے باطنی حاکم شیخ قبیر الدین کو برقائی خان جیسے طاقتور حاکم کی مدد سے کسی قدر یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ وہ جلد ہی دوبارہ اپنی سابقہ حیثیت بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا مگر قدرت کو یہ بات منظور نہیں تھی برقائی خان کا ساتھ دینے کے جرم میں وہ ہلاکو خان کے اطاب کا شکار ہو گیا قلط الموت مکمل طور پر ایل خانی قبضے میں جا چکا تھا شیخ قبیر الدین اپنی جان بچا کر شام کی اہم پناہگاہوں کی جانب روانہ ہوا سرحد شام کے پہاڑی سلسلے میں بانیاس مسیاف الکہف اور خابی کے قلعے ابھی تک فدائیوں کے قبضے میں موجود تھے شیخ قبیر الدین جب قلعہ بانیاس پہنچا تو اسے دو اہم مرحلے درپیش تھے سب سے اہم مرحلہ اپنی حاکمیت قائم کرنا تھی دوسرا فدائی گروہ کے اکڑے ہوئے قدموں کو مضبوط کر کے حلاقو خان سے بدلہ لینا تھا ادھر تاتاری مغنی ارزق کے گیتوں نے فوناجو خان کے دل میں نرمی کا گوشہ پیدا کر ڈالا تھا وہ اپنے لوگ گیتوں کے باعث اس کا دیوانہ دکھائی دینے لگا وہ ارزق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا پسند کرتا تھا متیودین بھی ارزق کے حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا ارزق کی شخصیت میں کئی خوبیاں موجود تھی وہ ایک اچھا مغنی ہونے کے ساتھ ساتھ ہر کام میں ماہر دکھائی دیتا فوناجو خان کے شکار کردہ پہاڑی بکرے کو جس امدگی سے ارزق نے بھونا تھا اس کی لذت کئی دنوں تک ان کے موں میں بسی رہی وہ سب ایک ساتھ سفر کرتے ہوئے سمرقند پہنچ گئے جہاں انہیں معلوم ہوا کہ خیام ذرنی سلطان برقائی خان سرائے میں موجود نہیں بلکہ وادی قفقاز کے نواح میں موجود ہے انہوں نے باہمی صلاح سے اپنا رخ موڑا اور قفقاز کی جانب بڑھنے لگے ارزق کو کہیں قیام کی خواہش نہیں تھی بلکہ وہ صرف برقائی خان سے ایک ملاقات کرنے کا خواہش بند تھا فوناجو خان کے روکے پن کو متیودین نے محسوس کر لیا ایک دن وہ اس کے گرد ہو گیا وجہ دریافت کرنے لگا لگتار اسرار پر اقدہ کھلا کہ فوناجو خان متیودین کی اس حرکت کو بھلا نہیں پایا جو اس نے قلط الموت کی وادی میں اس کے ساتھ کی تھی یعنی تم مجھ سے صرف اس لیے ناراض ہو کہ میں نے تمہیں موت کے موں میں دیکھ کر بے ہوش کر ڈالا تاکہ تمہاری زندگی بچ جائے متیودین تیز لہجے میں چیخا چاویدانی آسمان کی قسم یہ میری لئے موت کا مقام ہے کہ تمہاری بدولت آج بزدلی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں فوناجو خان نے ناگواری سے کہا ارزق کو ساتھ رہتے ہوئے قلط الموت کا تمام واقعہ معلوم ہو چکا تھا وہ فوناجو خان کی دلی کیفیت کو سمجھ رہا تھا اس نے بھی متیودین کی مخالفت کرتے ہوئے میدان جنگ سے فرار کو اچھا عمل نہیں کردانا موسیقی